بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ترکی اور اسرائیل کے تلقات کو انتہائی اقتصار کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے آیا ترکی کا اسرائیل سے سفارتی تلقات بحال کرنا احسن اقتام ہے یا نہیں یہ موضوع اس ویڈیو کا ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ناظرین ترکی اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے اپنا سیکولر سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے اسرائیل کو 1949 میں ہی تسلیم کر لی جاتا دونوں ممالک کے تلقات معاشی، سہاتی، تجارتی اور دفاعی شبوں تک وقت کے ساتھ سب پھیلتے گئے ناظرین ترکی یورپی یونین کا ممبر بننے کی لالچ میں آج بھی نیٹو فورس کا حصہ ہے اور نائی علیمن کے بعد اخوانستان پر امریکی حملے میں ترک آفاج کے دستے نے بھی نیٹو فورس کا حصہ ہوتے ہوئے جنگ میں بھرپور کردار ادا کیا تھا ہاری میں ازربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں دونوں ممالک اسرائیل اور ترکی نے مشترکہ مفادات کے طے پر ازربائیجان کا ساتھ دیا ہے لیکن ترکی اسرائیل کو فلسطینیوں کا قاتل بھی قرار دیتا ہے اور ہاری میں ترکی نے حماس کے تقریباً ایک ترجم رہنماؤں کو ترک پاسپورٹ جاری کی ہیں جس پر اسرائیل نے بہت شور بھی مچایا تھا ناظرین اسرائیل جب بھی فلسطین کی لوگوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا ہے سب سے پہلے ترکی اتجاج کرتا ہے اور اپنا صفیب آفیس بلا کر سفارتی تلقات اسرائیل کے ساتھ منکتہ کر دیتا ہے ناظرین اسرائیل اور ترکی کے سفارتی تلقات ہاف صدی پر محیط ہیں اور ان تلقات میں چار بار ایسے الہماد بھی آئے جب دونوں ممالک کے تلقات یا تو بالکل ختم ہو گئے یا پھر نہ ہونے کے برابر رہ گئے سہرائے سینہ پر جہاریت کا مرتقب ہوا تو ترکی نے اتجاجاں صفارتی تلقات ختم کر دیئے پھر انیس سو اسی میں اسرائیل نے یوروشلم پر قبضہ کیا تو ترکی نے دوبارہ تلقات ختم کر دیئے جو نوے کی دہائی میں اوصل و امن محایدے کے بعد بحال ہوئے تھے ناظرین اسرائیل نے دوہزار دس میں غزہ پر چڑھائی کی اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا ترکی کی ایک تنظیم کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے امداد لانے والے جہاز فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی آرمی نے حملہ کر دیا اور اس حملے کے نتیجے میں دس ترک شہری بھی خلاق ہو گئے اس افسوسناک واقعے کے بعد ترکی اور اسرائیل کے تلقات ختم ہو گئے ناظرین آخری بار دوہزار اٹھارہ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے امریکی امبیسی کو کل عبیب سے یوروشلم منتقل کرنے کے فیصلے کے بعد فلسطینیوں کے مظاہروں پر اسرائیل کی جانب سے مظالمی جاری رکھنے پر ترکی نے اپنا صفیر واپس بلا لیا اور دونوں ممالک کے صفیروں کے اپنے اپنے ملک روانگی کے وقت سفارتی عداق کا بھی خیال نہیں رکھا گیا اب تقریباً دہائی سال کے بعد سفارتی تلقات بحال ہو رہے ہیں اور سفارتی تلقات کی بحالی کا فیصلہ امریکہ کی جانب سے ترکی پر تجارتی فبندیاں لگانے کے ٹھیک ایک دن بعد سامنے آیا جس پر ٹائمز آف اسرائیل نے کہا کہ یہ امریکہ سے تلقات بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے جبکہ یوروشلم پوسٹ نے لکھا کہ ترکی اپنے آپ کو گوڈ کوپ کی طور پر پیش کر رہا ہے ناظرین چند عرب ممالک نے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا قدم اٹھایا تو ترکی کے صدر اردوگان نے اس کو فلسطین سے غزاری قرار دیا اور اب خود بھی تلقات بہال کر لیے حالانکہ اردوگان نے یہ ایک چال ہی چلی ہے مگر تمام اسلامی ممالک کو چاہیے تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اعتماد ملیں اعتماد ملیں مگر سب نے اپنا ذاتی مفات مقدم رکھا وہ چاہے یو اے ای ہو یا ترکی ہو ناظرین یہ تھی ویڈیو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھ گیا دوستو ویڈیو پہ کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کریڈبل نیوز کو اسی طرح فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو ریل نیوز ملتی رہیں شکریہ